ہڈکو کا کام ہے کاسٹ افیکٹیو ٹیکنالوجی کا پرچار کرنا اور کس طرح سے گریبوں کو سستے گھر اور دوسری سویدھائیں دی جا سکتی ہیں اسی تقنیق کا اس میں استعمال کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ اتنے سستے دام میں بھی اچھی کوالٹی کے بھون بن سکتے ہیں تو جو سلمز کو جو ری سیٹل کیا گیا تھا یہاں نریلا اور ٹگری گاؤں گی تو جب ان لوگوں کو یہاں بسایا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ دوسری سویدھائیں بھی دینا جروری تھی تو یہ سکول بستی وکاس کیندرہ اور دوسرے جو کمیونٹی ہال کے امارتیں بنا کے دی گئی ہیں یہ اسی لئے دی گئی ہیں کہ جب ان کو یہاں بسایا گیا تو دوسری سویدھائیں بھی اپلپد کرائی جائیں اور اسی پروگرام میں یہ دیا گیا ہے ان لوگوں کو یہاں ایک اچھے سکول میں لے ہیں اب ایک اس بستی میں اتنا اچھا سکول آپ نے سنائی ہے کہ سب لوگ کتنے خوش ہیں کہ کتنی اچھی کوالٹی کا سکول اس کو ایسے ہی رکھ رکھاؤ کیا جائے اتنے سستے داموں میں یہ بنا ہے تو اگر ایسے ہی اور بھی بنائے جائیں تو یہ ایک پبلک کے جو فنڈز ہیں ان کا اچھا اپیوگ بھی ہوگا اور اچھی کوالٹی کے بھون بھی لوگوں کو ملیں گے سائیکلون کے بعد اریسا میں کتنے سکول بنائے گئے تھے وہ بھی گزرات کے ارتھکویک کے بعد بھی یہ چیزیں بنائے گئی تو جہاں جہاں جس طرح کی تکنیکی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کی ڈیزائنز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم ڈیموسٹریٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے بھی بنائے جا سکتے ہیں تو اچھے بنیں گے اچھی کوالٹی کے بنیں گے اور سستے بنیں گے مینی رتنا سے تھوڑی سی اور فریڈم ہوتی ہے آپ کے ایکسپریشن کی اگر آپ نے ابھی دیکھا ایک نیا پبلکیشن جو آیا ہے بھارت کی پانچ سو ٹاپ کمپنیوں میں اس میں ہڈکو کا نام تیتالیسویں نمبر پر ہے اس میں ہر ترین کی کمپنیاں سرکاری گیر سرکاری اور بینک سبھی ملا کے تیتالیسویں نمبر پر جو ٹاپ فائیونڈڈ میں تو ہڈکو اچھے کام کر رہے ہیں تبھی تو ترقی پر ہے ملک ملک موسیقی